کب تک آپ وہی گھزا پٹا طریقہ اپناتے رہیں گے لوکی کو بنانے کا ایک ایسی خاص چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کے لیے آپ کو لوکی کو پہلے تیل میں فرائے کرنا ہوگا اور ساتھ میں اس کے آپ کو کچھ ہری مرچی بھی ایڈ کر دینی ہوگی ایک ایسی بہت خاص چیز ہم آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جب بھی آپ گھر میں لوکی لائیں گے تو کچھ اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت خاص اور یونک چیز بن کے تیار ہوگی جو آج سے پہلے ساید اپنے جیون میں پہلے کبھی ٹرائے کی ہی نہیں ہوگی تو چلیے دوستو جانتے ہیں اس خاص اور ڈیلیشیس چیز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی شی گزاریس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو دیش کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو مرچیوں کو اور لوکی کو تیل میں فرائے کیا ہے وہ اچھے سے ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو ایک باؤل میں برف نکال لینی ہوگی اور برف کے اوپر ہری مرچی کو اور آپ کو ایڈ کر دینا ہوگا لوکی کو پھر برف کو کچھ اس طریقے سے لوکی کے اوپر آپ مسل لیجیے تاکہ ہماری جو لوکی ہے وہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے تھنڈی ہونے کے بعد آپ کو اس کی جو اوپر والی پرت ہے وہ آپ کو چاکو کی مدد سے کچھ اس طریقے سے اچھے سے چھل لینی ہوگی اس سے دوستو ایک تو لوکی کا اوپر کا جو چھلکا ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور یہ چھلنے میں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا کچھ اس طریقے سے لوکی کے جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹکڑے کر لینے ہوں گے یعنی کچھ کیوپس آپ کو اس طریقے سے نکال لینی ہوگی جیسے ہی دوستو آپ لوکی کو کٹ کر لیں گے بس کچھ اسی طریقے سے مرچی کو جو ہے آپ کو کٹ کر لینا ہوگا مرچی کو کٹ کرنے کے بعد آپ کو لے لینی ہوگی ایک کڑھائی لیکن اس سے پہلے ہم مرچی کو جو ہے وہ پہلے اچھے سے کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک کڑھائی میں دو چمچ لے لینا ہوگا سرسوں کا تیل یا پھر جو ریگولر گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں اس تیل کو آپ لے لیجئے اور اس میں آپ جیرے کو اچھے سے بھون کے آپ کو اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چوپ کیا ہوا پیاج ایڈ کر دیجئے اگر چھوٹا پیاج ہے تو آپ دو لے لیجئے اگر بڑا پیاج ہے تو آپ ایک کا استعمال کر کے آپ کو اس پیاج کو جو ہے وہ اچھے سے بھون لینا ہوگا جب تک پیاج ہمارا تیس پرسنٹ تک اچھے سے نہ بھون جائے تب تک کنٹینیو اسی طریقے سے کڑچی کو آپ کو چلاتے رہنا ہے اور جیسے ہی ہمارا جو تیس پرسنٹ پیاج بھون جائے گا اس کے بعد جو مرچی کو ہم نے تیل میں فرائے کیا تھا اس مرچی کو اس کے اندر ایڈ کر کے آپ کو اسے اچھے سے مکس کر دینا ہوگا اور جیسے ہی آپ اس کو اچھے سے مکس کر دو گے 20 سے 30 سیکنڈ کے بعد آپ کو اس کے اندر ٹماتر بھی ایڈ کر دینا ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چوپ کیا ہوا ٹماتر لے لیا ہے اور ٹماتر کو بھی ہم اس کے اندر اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اسے ہم لگ بھگ دو سے تین منٹ تک کچھ اسی طریقے سے لو میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ ہمارے جو پیاج ہیں ٹماتر ہے ہری مرچی ہیں وہ نیچے نہ چپکے اور اس کو کچھ کڑچی کو اسی طریقے سے گھوماتے رہیں گے اور پھر اس کے اندر مسالے ایڈ کر دیں گے جیسے ایک چمچ ہم نے میرچی کا استعمال کیا ہے ایک چمچ سے تھوڑا سا کم نمک دھنیا پاورڈر اور حلدی کا ہم نے اس میں استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو گرم مسالے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں گرم مسالے کا استعمال نہیں کیا جاتا تو میں نے اس چیز کو آوائیڈ کیا اب سبھی مسالوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہوگا لگ بگ آپ کو ایک منٹ تک کچھ اسی طریقے سے جو ہے وہ کڑچی کو چلاتے رہنا ہوگا جیسے ہی آپ کو ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے لوکی کو کٹ کیا تھا وہ اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد لوکی کو جو ہے ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہوگا ایسے بنانے سے لوکی بہت زیادہ ٹیسٹی اور سوادشت بن کے تیار ہوتی ہے آپ پنیر کی جو ریسپی ہے وہ کھانا بھول جائیں گے اور ہمیشہ لوکی ہی پنیر کی جگہ لے کے آئیں گے اتنی سوادشت اور یونک ہماری یہ چیز بن کے تیار ہو رہی ہے اگر آج سے پہلے اس طریقے سے آپ نے لوکی کو نہیں بنایا ہے تو دوستو ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے جرور بتانا ہے اب ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہوگا لگ بھگ آدھی کٹوری سے تھوڑا سا زیادہ پانی اور اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہوگا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں کڑچی کے مدد سے اس کو اسی طریقے سے چلاتے رہنا ہوگا اور پانچ سے سات منٹ تک کنٹینیو اسی طریقے سے ہمیں اس کو پکانا ہوگا اور آپ کو تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہوگا جب آپ ڈھککن کو ہٹائیں گے تو آپ کی لوکی کی بہتی خاص اور ڈیلیسی سوادس جو ریسپی ہے وہ گھر پہ بن کے تیار ہو جائے گی جو کھانے میں بہتی زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیسیس ہوگی اگر آج کی ہماری لوکی کی خاص ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کومنٹ کریں دنیا کے کون سے کونے سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بھی ہمیں جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکوں میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے لیویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے گا جانے سے پہلے آپ ہمارے فیسوک پیز اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی دھیر ساری انفرمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تھینکیو